خود کی جھوٹی اپرحل کی ساجش رچنے پر یوک گرفتار اس وی نے کیا خلاصہ کتوالی شہباد نیوازی ایک یوک کو اپنے ہی اپرحل کی رنگداری مانگنا پڑا مہنگا یوک کرز کے بوجھ میں دبا تھا جس کو لے کر اس نے اپنے اپرحل کی خود ایک ساجش رچی اور اپنے ہی موبائل نمبر سے اپنی پتنی کو اور دوست کو میسج کر مانگے پھروتی کے تین لاکھ روپے روپے نئی دینے پر جان سے مارنے کی دی دھمکی شہباد پولیس نے اس معاملے میں سنبندی دہراؤں میں مقدمہ درج کر جانچ مجھوڑ گئی تھی اور اس معاملے کو لے کر آئی جی اور ڈی آئی جی بھی کافی کم بیر تھے اور ساتھ ہی ساتھ پولیس ادھیک شک کو کچھ دشاہ ندیج بھی دے رہے تھے اس کو لے کر پولیس ادھیک شک بھی اس گھٹنا کے خلاصے میں لگے ہو تھے اس کو دیکھتے ہوئے پولیس ادھیک نے ٹیم لگا کر اس جھوٹے اپرحل کے معاملے کا خلاصہ کیا ہے اور اپرحل کرتا اور کوئی نہیں خود ساتیش نامس یوک تھا اپرحل کرتا یوک کے مطابق اس کے اوپر کچھ خرضہ تھا جس کو چکانے کے لیے اس نے یہ ساجی رچی بارحال اس پوری گھٹنا کے خلاصے کو لے کر ڈی آئی جی نے پچیس ہزار کے اعنام کی بھی گوشڑا کی ہے ساتیش ہے تھانا سہاباد ہے یہ بارہ تاریخ کو یہاں سے گئے ہیں سہاباد سے نکل کے مراد آباد یہ ان کا ایک دوست تھا اس پال یہ تیٹ کالیفائی ہے یہ جھوڑ بولتے رہے کی گروپ دی میرا سیلیکشن ہو گیا ہے ان کو ایک چلی چیہی تھا پیسہ چارپانچلا گروپے چیہیے تھے ان کو جوروڑ تھی انہوں نے ایسا پلاٹ رچا کہ اپنا آپران دکھا دیا اور جب انہوں نے اپنا آپران دکھا دیا تو اپنی ایک دو دن جب گائب رہے ان کا ساتھی تھا اس پال یہ اس پال جو تھا وہ گیا یہاں سے ان کے ساتھ اس پال اتر گیا مراد آباد میں ٹھیک ہے اس پال مراد آباد اتر گیا چلا گیا چندگر ہیمانچل یہ نوکری پہ گیا یہ وہاں سے اتر کے چلے گیا یہ دلیللی ہوتے ہوئے گھرگاؤ چلے گیا وہاں سے جا کے انہوں نے ایک میسے کیا اپنی پتنی کو ٹھیک ہے کہ میرا آپران ہو گیا ہے مطلب آپ ان کا موبائل کبزے میں چلا گیا آپ پران کرتا ہوں ٹھیک ہے جبکہ تھا انہی کے پاس انہوں نے ایک میسے بنا کے کھیا کہ میں اس بندیوں کو میں نے کڑنے پر لیا ہے اگر کوئی چالانکی کرو گی تو ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے دولاگ روپے سے کھاتے سے منہیں ڈانسفر کر لیا تین لاغ روپے اور بھید دو اس کھاتے میں تب میں اس کو چھوڑوں گا ایک میسے ڈال دیا پتنی کے نمبر پہ اور دوست کے نمبر پہ سنسنی پھیل گئی کہ اپران ہو گیا ہم لوگ پریشان ہو گئے ہم نے مقدمہ لکھا ہم لوگ اپنی کاروائی کرنا شروع کیے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ایک میسے جاتا ہے کہ آپ لوگ اس کا پیسہ نہیں ڈالوگی تو پولیس کا لفڑا پالوگی تو اس کو اتنے انجیکشن دیں گے اسی کڈنی بیج دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کر کے گڑھگاؤں سے سمپر کیا ہم لوگ ان کو پھر ہماری ٹیو سپلتا پائی کہ یہ گڑھگاؤں میں ہیں تو ان کو وہاں سے ہم لوگ ریکور کر کے لے آئے ہیں رات ریکوری ہو پائی ان کی اور ان کو لے آئے ہیں تب انہوں نے پورا بتایا کہ ہم کو پیسے چاہیے تھے تو میں نے یہ رچنا رچی ہوئی تھی کہ ہم کو پیسے مل جائیں تو اس طرح سے انہوں نے اس کٹنا کو انجام دیا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اور ان سے آپ لوگ بات کر سکتے ہیں ڈی آئی صاحب بہت اس میں کنشنڈ تھے اور انہوں نے دو بار ہم کو بتایا کہ بھائی آپ کی ٹیم کو میں اپنے طرف سے پچیس دار روپے کا نام ڈیکلیئر کرتا ہوں اور پرسشتی پتر بھی دوں گا ڈیکلیئے اتارنے کے لیے میں نے مطلب اپنے گھر والوں کے لیے میسیج ڈال دیا کہ میں اپران ہو گیا ہوں کیونکہ پیسے پیسہ مل جاتا پہلے بھی پیسہ میں نے لے چکا تھا سرہوڑ جی سے ایک لاکھ روپے اور ممی کیسے لیا تھا پیسہ سرہوڑ جی سے مانگ کے مانگ کے لے لیا تھا پہلے پیسہ اسی لیے دوبارہ حمد نہیں پڑی مانگنے کی تو اسی لیے میں نے یہ مطلب سرہوڑ جی کی میرا کرجہ اتار جائے میرے اوپر سر چال لاکھ کے سمتنگ کرجہ ہو گیا تو آپ نے یہ یوزنا کیسے دماغ میں آئی سرے ایسے مطلب دماغ میں آئی کی پیسے پیسہ مل نہیں رہا گھر والے کہیں سے لاکھیں دے جائیں گے تو میرا کرجہ اتار جائے گا اور میں اپنے کوئی کام کرجہ کیسے ہو گیا آپ کے اوپر کیوں کس بات پر کرجہ کیسے ہو گیا کرجہ ہو گیا تھا جی مطلب ان تو سادیاں گئی کیسے ہر چی گھر میں پاپا ہے نہیں ہمارے کس کے ساتھ اپنی اور اپنی بہن کی دوسرہ ایک ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ جی اچھے دوسرہ کرجہ ہو گیا